بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں مٹن اس بوکڑاہی اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلو مٹن ساف سترہ کیا ہوا ہے ہم نے اس میں ہم ڈالیں گے لسن کے جووے تقریباً دو چمچ اور یہ پیاز چاہیے ہمیں دو عدد اور ساتھ ہی ہم اس کے ٹیماتر ڈال دیں گے سبس مرچے ہم نے بالکل بعد میں ڈال نہیں ہے بھونتے ہوئے ایک گلاس پانی ڈال رہے ہیں گوشت گلانے کے لئے اس کے لئے ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سرخ مرچ پاورڈر ون ٹیبل سپون حلدی پاورڈر اور ون ٹیبل سپونی زفیزیرہ اور تھوڑا سا گرم مسالہ ثابت یہ ہم اس میں ڈال دیں اور پانچ منٹ کے لئے ویٹ لگا دیتے ہیں یہ ہم پانچ منٹ کے ویٹ کے اس میں ہم نے ایک کپ کوکنگ وڑل کا ڈال دیا ہے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے گوشت ہمارا گل چکا ہے اگر گوشت نہ گلے تو اسے مزید گلانے کے لئے آپ اسے اور پانی ڈال کے گلا سکتے ہیں اسے اب بھونیں گے اچھی طرح سے اس میں ہم دہیں ڈال رہے ہیں تقریباً چار سے پانچ چمچ دہیں کے ڈال لیں اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ اس ڈش کی خاص نشانی ہے اس میں ہم باریک پیاز تقریباً تین سے چار عدد ہم نے پیاز ڈال لیں اور اس کو ہلکا سا دم پہ ہم رکھ دیں گے یہ ہم نے کچھ سبس مرچے بھی کٹی نہیں ہے یہ ہم بعد میں ڈالیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ تک یہ پانچ منٹ یہ ہماری اس بھوکڑائی تیار ہو چکی ہے اس پہ ہم یہ سبس مرچوں کی گانشنگ کریں گے اور دھنیے کی اسے آپ ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اچھے اچھے کمنٹس دیں اور اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ